اللہ علیہ وسلم ہم آگیا ہے کہ ہم خود کو دیکھیں ہم کتنے طاقتور ہیں وہ جو طاقتور ہونے اور اس کو جانچنے کا جو طریقہ ہے وہ تین طرح کریں ایک جسمانی طور پر ایک روحانی طور پر اور ایک شخصی طور پر ان تینوں چیزوں کو ہم الیدہ الیدہ سے تھوڑا سا غور کریں گے کہ ہم کیا کتنے اور کہاں تک طاقتور ہیں سب سے پہلے ہم جسم کی بات کرتے ہیں ہم جسمانی طور پر توقل خدا پر جب ہوں گے تو کیسے ہم صحت مند ہو سکتے ہیں اللہ پر توقل ہے جی میرا اور میں صحت مند کیسے ہو سکتا ہوں یہاں پہ ایک لمحہ ایک فکریہ ہے آج کے دور حاضر کی جو دبا ہے کرونا وائرس اس کو آپ ذرا مد نظر رکھئے ہمارا صحت کا جو نظام ہے یہ اللہ رب العزت نے دعا اور دعا کے ساتھ جڑا ہوا ہے دعا بھی اور دعا بھی یہاں پہ ہمارے دو سخباب جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شاید جو اختیاط ہے اس کا تعلق توقل سے نہیں ہے یوں نہیں ہے اللہ رب العزت نے جسمانی طاقت کو یا ہر طاقت کو شخصی ہو جسمانی ہو یا روحانی ہو اختیاط کے ساتھ پھر توقل کرنے والا اللہ رب العزت پر صحیح توقل کرتا ہے اس توقل کو عزمائش نہیں کرنا جیسا کہ ایک شخص اونٹ لائے اور بغیر باندھے کہے کہ اللہ کی ثبوت یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک صحابی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں انہوں نے اپنا اونٹ کھلا چھوڑا اور مسجد میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی وہ اونٹ کہاں چھوڑا فرمایا جی اللہ کی ثبوت فرمایا کیا اس کو باندھا ہے نہیں فرمایا ایسے نہیں توقلِ خدا کا طریقہ یہ ہے پہلے اس اونٹ کو باندھو پھر کہو اللہ کی ثبوت دو پہلے اختیاط ہے پھر اللہ کی توقل کی بنیاد ہے کیونکہ یاد رکھئے گا جب ہم بغیر اختیاط کے اللہ کے توقل پر بات چھوڑتے ہیں تو پھر ہم یہ ذنی طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے ایسے نہیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر سب سے زیادہ توقل کرنے والوں میں سے ہیں لیکن انہوں نے بھی اپنے پاس تلوارے رکھ کر ہمیں یہ بتایا کہ اختیاط ضروری ہے اختیاط کرو پھر توقل کرو تو پھر تمہارا توقل مضبوط ہوگا اگر تم یہ سمجھو کہ یہ اختیاط کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر توقل خدا کو دیکھو پھر اگر تمہیں ازمائش میں ڈالا جائے گا تو پھر تم کہو گے یہ میرا توقل کیسا یہ اللہ نے کیسے کر دیا پہلے اختیاط کرو پھر اللہ پہ توقل کرو تو پھر انشاءاللہ اللہ تمہیں بچا بھی لے گا اللہ کو تم اپنا محافظ بھی پاؤ گے اسی طریقہ سے اس دور حاضر میں جو وبا پھیلی ہے کرونا وائرز جسمانی صورت میں جسمانی طاقت کو بچانے اور مفوض رکھنے کے لیے جو اختیاط ہیں جو اس کی تدابیر ہیں بچانے کی خود کو وہ اگر پوری نہیں کرتے تو ہم یہ کہہ دیں کہ جی اللہ پر توقل ہے تو معذرت آپ اللہ کو ازمائیں مت اللہ نے یہ وبائیں بھی ازمائش کے لیے بھیجی ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ازمائش میں بھی ڈالتا ہے لیکن جو شخص اختیاط کے ساتھ اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ اس کی ازمائش بھی نکال دیتا ہے اب ہو سکتا ہے کہ یہ ازمائش ہو کیونکہ اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تیسری لہر کا بتایا جا رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ سب ایک فراڈ ہے میں بھی آپ میں سے شامل ہوں جو یہ سمجھتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے یہ کچھ نہیں ہے ایسا لیکن میرے عزیزوں میں سے عزیز جو ہے نا اس دنیا سے گزرے ہیں اور وہ ٹھیک ٹھاک سیت مند تھے اور ان کو صرف کرونا وائرس کی وجہ سے جب یہ کووڈ کا جو پرابلم ہوا وبا ہوئی ان کو تو اس ٹھیک آٹھ دن کے اندر وہ دنیا سے چلے گئے صحیح ٹھیک اسے ٹھیک ٹھاک ہیں سیت مند تھے اب بات تو وہی ہے کہ جس کا قریب والا جاتا ہے اس کو یقین ہو جاتا ہے یقین تو مجھے تھوڑا پہلے بھی ہو گیا تھا کیونکہ میرے قریب لینے والے دوستوں نے اس چیز کی تصدیق کی تھی کہ یار فلاں فلاں شخص کو بھی ہوا ہے تو اس کو پرابلم ہوا تو سمجھ تو آ رہی تھی اب ہماری ذنی کمزوری یہ ہو چکی ہے کہ ہم احتیاط نہیں کرتے اللہ پر توقل جال لیتے ہیں جی ہمیں اللہ بچالے گا یہ طریقہ یا توقل کا نہیں تھی اللہ پر توقل کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ پہلے احتیاط پھر اللہ کی توقل پھر انشاءاللہ مضبوط توقل ہوگا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے اپنی احتیاطی تدابیر کو ضرور اپنائیں ہماری زندگیاں اللہ نے بڑی قیمتی ہمیں دی ہیں اس قیمت کو ہم نے چکانا ہے اگر ہم نے زائع کر دیا تو پھر ہم قیمت نہیں ادا کر رہے ہم زائع کر رہے ہیں اس کو بچا کر رکھیں بہت احتیاط کر کے رکھیں اب اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں شخصی طاقت شخصی طاقت کا جو دنیا کا دستور ہے وہ یہ ہے جس کا سب سے بڑا کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ سب سے بڑی طاقت ہے شخصی بہت بڑی طاقت ہے جیسا کہ اگر کسی کا جناب پولیس والے کے آئی جی صاحب سے تعلق ہو جائے سمجھتا ہے یہ بہت بڑا تعلق ہے یہ بہت بڑی شخصیت ہے لیکن میرے نزدیک وہ جو تعلق ہے نا وہ مطلب بالے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو صحیح طریقے سے شخصی تعلق ہوتا نا وہ اس سے ہوتا ہے جو کبھی زوال وزیر نہ ہو جس میں کوئی شبہ نہ ہو جس میں غداری کا شبہ نہ ہو کیا آپ یہ قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ آئی جی صاحب آپ کے ساتھ مخلص ہی ساری زندگی رہیں گے آپ کہیں گے نہیں لیکن اگر میں یہ کہوں کہ شخصی تعلق جس کا اللہ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ لگ جائے اللہ کے بندے وہ بندے جن کے انعام ہیں اب یہ کیسے پتا چلے گا وہ شخصیتیں جو مخلص ہو کر اللہ کے دین کے لیے ہیں جن کو امپیروں کے نام سے جانتے ہیں عالموں کے نام سے جانتے ہیں ایسے لوگ جن سے ساتھ ہمارا تعلق بنے گا تو یہ شخصی طاقت ہوتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ معاملہ آپ اس پر مزاق بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ ایک شخص نے گولیاں چلائی اور ایک نے صرف جولی اٹھائی اور جولی اٹھانے والے نے گولیاں چلانے والے کا خانہ خراب کروا دیا اللہ کے سامنے بددوائیں کر کر گئے تو یہ دیکھا گیا ہے اس زمانے میں آپ بھی شاید اسی میں کہیں نہ کہیں آپ نے پریکٹیکل دیکھا ہوگا کہ جو تلوار اٹھا کر آتے ہیں ان کو بددوائیں یا دعا سے بدل دیا جائے تو وہ ان کا نسلیں در نسل برباد ہو جاتی ہیں تو میرے بھائی شخصی جو طاقت ہے وہ اگر آپ نے اپنی دیکھنی ہے تو آپ دیکھیں آپ نے کتنے اللہ والوں سے تعلق بنا کر رکھا ہوا ہے پھر آپ طاقتور ہیں کیونکہ اللہ پر توقل کا جو کلیا ہے یہ اللہ والوں کے ساتھ دوستی کے ساتھ شخصی طور پتا چلے گا کہ آپ کتنے طاقتور ہیں اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے جناب آپ کا روحانی آپ کی روحانی طاقت کتنی ہے تو روحانی طاقت میں بہت سارے مسئلے اور مسائل ڈسکس کیے جا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر تھوڑے سے چند ایک مسائل کو ڈسکس کروں گا جو روحانی طاقت ہے اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ آپ دین میں کتنے ہیں کیونکہ جو دین میں جتنا ہوگا اس کا اتنا توقل ہوگا کیونکہ اگر ایک شخص یہاں پہ نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس کا توقل یہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے پوچھے گا مجھے دے گا مجھے دینے والا ہے اور جو شخص اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑتا اپنے دوستوں کی محفل کو نہیں چھوڑتا تو وہ اپنے ٹائم کو زیادہ توقل دے رہا ہے اپنے یقین دے رہا ہے کہ یہ گزر گیا نا ٹائم تو پھر نہیں آئے گا اگر میں یہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو پھر یہ بات کیسے مکمل ہوگی اگر میں کاروبار چھوڑ کر چلا گیا تو میرے پیسے کیسے کمائے جائیں گے تو کیا مطلب کہ وہ توقل میں تھوڑا کمزور ہے وہ توقل اللہ پر صحیح سے نہیں کر رہا جو ہونا چاہیے صحیح جی اسی طریقے کی روحانی جو طاقت ہے اس کو آپ ذرا گور کیجئے آج ہمارے دور میں سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ ہے نجائز پیروں کی وہ ایسے لوگ کہ ہم نے انسانوں کو کل ہم اس چیز کا اختیار دے دیا ہے کہ یہ جو بندہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے بیٹھا ہے یہ بندہ میرا چاہے گا تو برا ہو جائے گا یہ توقل کمزور ہوتے ہوئے دیکھنا ہے تو اپنے ایمان کو دوبارہ تجدید کر لو ایمان نہیں رہ گیا اس میں جس کا یہ یقین ہو جائے کہ یہ سامنے جو شخص ہے یہی میرا برا کرے گا یہی میرا فائدہ کرے گا اس آج کی ویڈیو کا جو سب سے مہور ہے جو میری بات کا وہ یہ ہے کہ آپ خدارہ 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 انسانوں کو انسان سمجھیں خدا نہ بنائیں استغفراللہ مازاللہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں یہ جو جادوگر ہیں یہ جو دو نمبر پیر ہیں ان کی ساتھ ہی زندگی اگر چاہے گی تو چلے گی نہیں چاہے گا تو نہیں چلے گی خدارہ اللہ پر توقل کیجئے اپنے پانچ وقت کی نماز پڑھئے یقین جانئے اس بات پر تو آپ کا کوئی بال بھی بیگا نہیں کر سکتا اور اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا آج ہمیں اپنے ایمان کی اس طاقت کو غور کرنا اور دیکھنا ہوگا کہ ہم کتنا لوگوں پر انتظار کرتے ہیں ان جھوٹے دو نمبر عاملوں کے پاس جو جاتے ہیں یا ان پر یقین کرتے ہیں ان کا ایمان اور توقل کہاں چلا گیا وہ کتنے طاقتور ہیں اپنے ایمان میں جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ سوال پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارا رب کون ہے تو پھر کیا جواب دیا جائے گا اسی پہ اپنے ایمان کو تولیے اگر آپ کا یقین ان عائلوں کے پاس ہے جو چلوں پہ جادوں پہ اللہ معاف کرے اللہ ان کو غارت کرے جو لوگوں کا برا کرتے ہیں اس میں وہ کیا ہیں کتنے ہیں اپنے آپ کا احتساب کیجئے اگر آپ کا توقل اللہ پہ ہے اللہ سب کچھ کرنے والا ہے اللہ چاہے تو مجھے رزق دے اللہ چاہے تو مجھے رزق نہ دے اللہ چاہے تو مجھے عزت دے اللہ چاہے تو مجھے ذلت دے اللہ چاہے تو میرا برا ہو اللہ چاہے تو میرا اچھا ہو اللہ چاہے تو مجھے کچھ نہ ہو اللہ چاہے تو مجھے طاقت ملے اللہ چاہے تو مجھے بیماری ملے اللہ چاہے تو مجھے سانس آئے اللہ چاہے تو مجھے موت ملے تو یہ اگر توقل آپ کا اللہ پر ہو جائے تو یقین کریے آپ جیسا طاقتور اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا اور جس کا انسانوں پر انسہار ہو جائے اس جیسا کمزور انسان ہی کوئی نہیں اسی طریقہ سے آپ اپنے عمال کو دیکھئے اپنے جسم کو دیکھئے اپنے شخصیت کو دیکھئے آپ کتنے طاقتور ہیں اگر آپ کا تعلق جسمانی طور پر اختیار کے ساتھ اللہ پر تبقل ہے تو یقینی طور پر آپ بڑے طاقتور ہیں اور اگر آپ کی شخصیت نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے تو آپ شخصی طور پر بڑے طاقتور ہیں کیونکہ جب اللہ والے کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو تقدیریں بدل دی جاتی ہیں آپ کا تعلق اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ بڑے طاقتور ہیں اور اگر آپ کا تعلق کسی ایسی توقل انسانوں کے ساتھ جڑ گیا ہے جس میں آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ جو بندہ ہے جو تسبیح پکڑ کے بیٹھا ہے یہی کرنے والا ہے یہ تسبیح کے دانے گمائے گا تو کچھ ہوئے گا تو یقین جانے آپ بڑے کمزور ہیں مالی طور پر اور اگر آپ کا توقل یہ ہے کہ میرا اللہ ہی کافی ہے واقفا باللہ میرا اللہ کافی ہے تو پھر سن لیجئے یقین کریں آپ بڑے طاقت والا دو لائنیں ہیں وہ بڑی مجھے اچھی لگتی ہیں وہ میں آپ کی گوشت کرنا چاہتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کو ہوا میں اڑ کے دکھائے اور پانی میں تیر کے دکھائے مچھلیوں کی طرح وہ جادوگر تو ہو سکتا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا دوبارہ سنیے درہ وہ جادوگر تو ہو سکتا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا تو کیا جواب یہ ہے کہ کیا وہ اڑنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جواب یہ ہے ہو سکتا ہے لیکن وہ دنیا کو کیوں دکھائے گا وہ دنیا کو کیوں دکھائے گا کہ میں اڑتا ہوں مجھے دیکھو میں اللہ کا ولی ہوں نہ 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 جی اور اگر وہ پانی میں تیر رہے تو وہ دنیا کو نہیں دکھائے گا کیونکہ اللہ کے ولیوں کی پہچان یہ ہوتی ہے وہ خموش رہتے ہیں وہ اپنے آپ میں رہتے ہیں ان کو زمانے کے عزتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیاوی دولتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو آج تدات میں اپنے مریدوں کو بڑھاتے چلے جائے ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ صرف تدات ہی بڑھائی جا رہے ہو رسول اللہ کی امت کو بڑھاؤ رسول اللہ کے امتیوں کو بڑھانے کی کوشش کرو ان کے امتیوں کے صحیح طریقہ سے عمال پر غور کرو چھوڑ دیجئے اپنی بڑی سے بڑی جماعت بنانے کو ایک ہی اٹھا لیں ایک ہی بنا لیں اور اسی کے امان کی فکر کروالیں اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقہ سے جسمانی روحانی اور شخصی طاقتور بننے کی توفیق عطا فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقہ سے سنتوں پر عمل کرنے والا بنا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ